پی ایم کسان یوزنا کے اندرگات اگر آپ کو کسٹ نہیں ملی ہے تو آپ کس طرح سے اپنے بینک کاتے میں دو ہزار روپے یہ کسٹ منگوا سکتے ہیں پردان مندری کسان سمانیدی یوزنا کے اندرگات آپ نے فورم بر رکھا ہے لیکن اگر آپ کو ایک کسٹیں مل گئی یا پھر دو کسٹیں مل گئی یا پھر سبی کسٹیں مل رہے لیکن اس بار آپ کو دو ہزار روپے نہیں ملے ہیں تو آپ کو کس کارن سے یہ دو ہزار روپے نہیں ملے ہیں آج ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اگر آپ ایک کسان ہے اور پی ایم کسان سمانیدی یوزنا میں جھوڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو کس تین نہیں مل رہی ہے تو کس کارن سے نہیں مل رہی ہے آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں یعنی کہ آج ہم آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھائیں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہیں سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کہ پی ایم کسان یوزنا کے انترگت سال کے چھے آزار روپے کن کسان کو ملتے ہیں سب سے ضروری ہے آدھار کارڈ بینک خاتے سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے بھومی ویورن میں نام آدھار کارڈ کے انوصار صحیح ہونا چاہیے یعنی بھومی ویورن میں نام اور آدھار کارڈ میں نام ایک سمان ہونا چاہیے ساتھی بینک خاتے میں بھی نام آدھار کارڈ کے انوصار صحیح ہونا چاہیے چار نمبر ہے ای کے وائی سی کمپلیٹ ہونی چاہیے پی ایم کسان یوزنہ میں ای کے وائی سی نہیں کروائی ہے تو وہ ای کے وائی سی کروا لیں پانچ نمبر ہے پی ایم کسان یوزنہ میں فورم بڑھا ہوا ہونا ضروری ہے یعنی کی پی ایم کسان یوزنہ میں بینا فورم بڑھے ہوئے ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں چھ ہزار روپے سال کے نہیں ملیں گے ساتھی پی ایم کسان یوزنا میں اگر آپ نے فورم بڑھ رکھا ہے تو آپ کا فورم اپرو بھی ہونا ضروری ہے تو نمازکار ساتھیوں آپ سے بھی دیکھ رہے ہیں جو بلڑ گرو آجم آپ کو پی ایم کسان سمبھانے دی یوزنا میں جن کسانوں کو کسٹیں نہیں ملی ہیں ان کسانوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ اپنے کھاتے میں کس طرح سے دو ہزار روپے پی ایم کسان یوزنا کی یہ کسٹ منگوا سکتے ہیں پی ایم کسان یوزنا کے اندرگت ایسے بہت سارے کسان ہیں جن کو اس بار کسٹ نہیں دی گئی ہے اور سب سے بڑا کارن یہی رہا ہے کہ ان کا اہدھار کارڈ بینک کھاتے سے نہیں جڑا ہوا ہے یا پھر ان کسانوں نے ایکی وائسی نہیں کروائی ہے تو آئی ایم آپ کو دکھا دیں کہ پی ایم کسان یوزنا کے اندرگت آپ نے جو فورم برک ہے آپ کے فورم میں کیا گلتی ہے کس کارن سے آپ کو دو ہزار روپے نہیں دیے گئے ہیں آپ کو کیا صحیح کروانا ہے سب سے ضروری ہے یہاں پر پی ایم کسان ہیلپ لائن نمبر دیے گئے ہیں ان نمبروں پر بھی آپ سمپر کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ پی ایم کسان یوزنا کے اندرگت آپ کو دو ہزار روپے کیوں نہیں دیے گئے ہیں پی ایم کسان یوزنا کے اندرگت ایک ایسا بھی سمیہ تھا جب 11 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو پی ایم کسان یوزنا کے دو دو ہزار روپے دیے گئے تھے لیکن ورطمان سمیہ میں ہم بات کریں تو 8 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو دو دو ہزار روپے دیے جا رہے ہیں اور کسانوں کی سنکیہ گھٹ گئی ہے یعنی کی گھٹنے کا مکھے کرنے یا تو جن کسانوں نے فورم پر آیا ان کے نام جمین نہیں ہے یا پھر انہوں نے ایکی وائی سے نہیں کروائی ہے یا پھر بھومی ویبران میں نام صحیح نہیں ہے اب ہم آپ کو دو کسانوں کو کمپیر کر کے دکھاتے ہیں یعنی کی ایک وہ کسان ہے روپے نہیں ملے ہیں تو دونوں میں کیا کارن ہے یعنی کی فورم میں کس گلتی کی وجہ سے دو ہزار روپے نہیں آئے ہیں تو جیسے ہم بینیفیسری اسٹارٹس پر کلک کریں گے اس کے بعد میں ہم موبائل نمبر یا پھر رزیسٹیسن نمبر ٹائپ کریں گے یہ کیپچا کوڈ ٹائپ کریں گے اور گیٹ راٹا پر کلک کریں گے تو ہم نے جس بھی کسان کے یہاں پر موبائل نمبر ٹائپ کیے ہیں اس کا اسٹارٹس آ جائے گا اور سب سے پہلے ہم آپ کو اس کسان کا اسٹارٹس دکھانا چاہیں گے جس کو اس بار کے دو ہزار روپے مل چکے ہیں یعنی کی یہ کسٹ مل چکی ہے تو اس طرح سے اسٹارٹس آ جائے گا اور اس کسان کا فورم کا اسٹارٹس اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر رزیسٹیسن نمبر دیے گئے ہیں ایکی وائی سی یس دی گئی ہے رزیسٹیسن کی ڈیٹ بھی دی گئے ہیں آدھار ڈیمو آثنٹی کیسن اسٹارٹس میں سکسس لکھا ہوا ہے �یلیجی بلیٹی میں یس لکھا ہوا ہے پیمنٹ موڈ میں آدھار لکھا ہوا ہے اکاونٹ نمبر میں نے لکھا ہوا ہے پی اینے ایم ایس یا پھر بینک سٹارٹس میں فارمر ریک Igorv has been accepted بھائی پی ایپ ایم ایس یا پھر بینک لکھا ہوا ہے پھی ایپ ایم ایس ریسپونس دیگیا ہے اس کے بعد میں جو ڈیٹیل دی گئے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ جو ڈیٹیل دیگئے ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہم آپ کو پروپ دکھا دیتے ہیں کہ اس کسان کے خاتے میں 2000 روپے آئے یا پھر نہیں آئے تو یہاں پر لاسٹ کے اکاؤنٹ نمبر دیئے گئے ہیں اور میسے ج میں بھی لاسٹ کے اکاؤنٹ نمبر 4 دیئے گئے ہیں ملان کر سکتے ہیں اس کسان کے بینک خاتے میں 2000 روپے آ چکے ہیں اب ہم آپ کو ایسے کسان کا ڈاٹا دکھانے والے ہیں جس کے دو ہزار روپے نہیں آئے ہیں اور کس کارنٹ سے دو ہزار روپے نہیں آئے ہیں تو ہم یہاں پر کسان کے موبائل نمبر ٹائپ کریں گے یا کائپ چاکوڑ ٹائپ کریں گے اور گیٹ راٹا پر کلک کر دیں گے تو کسان کا اسٹارٹس کچھ اس طرح سے آ جائے گا اور آپ سبھی بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو دونوں کو کمپیر کر کے دکھاتے ہیں کہ دونوں میں کیا انتر ہے اس کسان کے قاتے میں دو ہزار روپے نہیں پہنچیں لینڈ شیڈنگ میں بھی یہاں دیا گیا اب ہم آپ کو دونوں کسانوں کی ڈاٹا کمپیر کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر ایک نمبر والا وہ کسان ہے جس کے کھاتے میں اس بار کی قسط نہیں آئی ہے اور دو نمبر وہ کسان ہے جس کے کھاتے میں اس بار والے قسط کے دو ہزار روپے آ چکے ہیں یہاں پر آدھار ڈیمو اوہتھنٹی پیگیشن سکسیس دیا گیا ایک نمبر میں دو نمبر میں بھی سکسیس دیا گیا ایک نمبر میں ای کے وائسی بھی یس دی گئی ہے دو نمبر میں بھی ای کے وائسی یس دی گئی ہے الیجیبلیٹی کا مطلب ہے پاترتہ میں بھی یس دیا گیا ہاں دیا گیا ہے اور الیجیبلیٹی پاترتہ میں بھی دو نمبر کسان کے سٹیٹس میں بھی یس دیا گیا یعنی کہ یہ بھی الیجیبل ہیں اور یہ بھی الیجیبل ہیں دونوں کسان ہی الیجیبل ہیں اس کے بعد میں پیمنٹ موڈ ہے ایک نمبر کسان کے پیمنٹ موڈ میں اکاؤنٹ دیا گئے ہیں اور دوسرے کسان کے یہاں پر پیمیٹ موڈ میں آدھار دیا گئے یعنی کہ اس کسان کے دو ہزار روپے آئے ہیں اور پہلے والے ایک نمبر کسان کے کھاتے میں دو ہزار روپے نہیں آئے ہیں یہاں پر اکاؤنٹ نمبر میں یہاں پر اکاؤنٹ نمبر اور آئی اپ سی کوڈ دیا گئے ہیں ایک نمبر کسان کے اسٹارٹس میں اور دو نمبر کسان کے اسٹارٹس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اکاؤنٹ نمبر کی جگہ این اے لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں ہے پی ایف ایم ایس یا پھر بینک اسٹیٹس میں فارمر ریکوڈ ہیز بن اکسی اپٹیٹ بائی پی ایف ایم ایس بینک یعنی یہ بھی سیم دیا گیا دونوں میں اور پی ایف ایم ایس یا پھر بینک اسٹیٹس میں جو سکسیس دیا گیا اکسی اپٹیٹ دیا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ آدھار کارڈ کے انسار بینک پاسبک میں نام صحیح ہے اس کے بعد میں پی ایپ ایم ایس ریسپونس ڈیٹ بھی دی گئے دونوں میں اس کے بعد میں لینڈ سیڈنگ میں بھی دونوں میں یس دیا گیا یعنی کہ دونوں ہی کسان الیجیبل ہیں دونوں ہی کسانوں کے نام سے زمین ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر پیمیٹ موڈ میں ایک نمبر کسان کے اسٹیٹس میں اکاؤنٹ دیا گیا اور دو نمبر کسان کے پیمیٹ موڈ میں آدھار دیا گیا یعنی کہ اس بار جو پی ایم کسان سمانی جی یوزنہ کے دو ہزار روپے بھیجے گئے ہیں وہ آدھار سے جڑے ہوئے بینک کھاتے میں بھیجے گئے ہیں جن کسانوں کے آدھار کارڈ بینک کھاتے سے نہیں جڑے ہوئے ہیں انہی کسانوں کے یہاں پر پیمیٹ موڈ میں اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے اور جن کسانوں کے پیمیٹ موڈ میں اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے ان کسانوں کے کھاتے میں اس بار کی قسط کے دو ہزار روپے نہیں بھیجے گئے اور جن کسانوں کے لینڈ سیڈنگ میں نو لکھا ہوا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھومی ویبرن میں نام آدھار کارڈ کے انسار صحیح نہیں ہے تو وہ اپنے تحصیل کاریلہ میں جائے اور وہاں پر پٹوار منڈل میں جا کر اپنا نام بھومی ویبرن میں آدھار کارڈ کے انسار صحیح کروا ہے ساتھی اگر یہاں پر پیمنٹ موڈ میں اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب آدھار کارڈ بینک کھاتے میں نہیں جوڑا ہوا ہے اگر آپ کا آدھار کارڈ بینک کھاتے میں جوڑا ہوا ہے اور پھر بھی اگر آپ کے کھاتے میں پیسے نہیں آ رہے ہیں تو بینک میں جائیں اور اے ای پی ایس سرویس ہے اسے اسٹارٹ کروائیں یعنی کی آدھار انیبلڈ پیمنٹ سسٹم یعنی کی آدھار کارڈ سے پیسے بھی ڈول کیے جا سکتے ہیں آدھار کارڈ سے آپ کے کھاتے میں پیسے بھیجے بھی جا سکتے ہیں یہ سرویس جب تک سٹارٹ نہیں ہوں گی تب تک آپ کے کھاتے میں پردان منتری کسان سمبانیدی یوزنا کے دو ہزار روپے نہیں آئیں گے اس لئے اگر آپ کا آدھار کارڈ بینک کھاتے میں جھوڑا ہوا ہے اور اگر آپ کے کھاتے میں آدھار انیبلڈ پیمنٹ سسٹم سرویس چالو نہیں ہے یعنی کہ آدھار کارڈ سے لیندین کیا جا سکتا ہے وہ سرویس آپ کو چالو کروانی ہے اور اگر آپ بینک نہیں جا سکتے اگر آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا آدھار انیبلڈ پیمنٹ سسٹم آپ کے کاؤنٹ میں ایکٹیو ہے یا پھر نہیں ہے تو اپنے نزدیک جو بھی بینک بھی سی ہے وہاں پر جائیں آدھار کارڈ سے اگر آپ کے کھاتے سے پیسے ویڈرول ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے آدھار کارڈ بینک کھاتے سے جھوڑا ہوا ہے اور اپی ایس سرویس بھی آپ کے کاؤنٹ پر ایکٹیو ہے تو اگر آپ کو بھی چیک کرنا ہے پی ایم کسان یوزنا کے اندرگت آپ کے فورم کا status صحیح ہے یا پھر نہیں ہے تو یہاں پر جو دو نمر فارمر کی ڈیٹیل دی گئے دو نمر کسان کا status دیا گیا ہے اس کے انوسار آپ کا فورم status ہونا چاہیے تب ہی آپ کو پی ایم کسان سمانے دی یوزنا کے اندرگت سال کے چیزار روپے ملے گے اگر کوئی ایسا کسان ہے جو دو نمر فارمر کی status دیا گیا ہے اس کے انوسار ڈیٹیل سب کچھ صحیح ہے لیکن پھر بھی اس کے کھاتے میں پیسے نہیں آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسان کا کھاتا بند ہو گیا ہو تو اسے ایکٹیو کروا لیں اب سوال آتا ہے کہ اس بار ہمیں کسٹ نہیں دی گئی اگر ہم سب کچھ ڈیٹیل صحیح کروا لیتے ہیں تو کیا ہمیں یہ کسٹ مل جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کسٹ مل جائے لیکن آنے والی جو بھی کسٹیں ہوگی وہ سب ہی کسٹ آپ کو دے دی جائے گے تو ساتھیوں آج آپ جان گے ہوں گے کی پردان مدری کسان سمانیدی یوزنا کے اندر کا دو ہزار روپے کس کو دیے جاتے ہیں اور آپ کا فورم کا اسٹارٹس آپ دیکھ کر کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے فورم میں کیا گلتی ہے امید آج کی جان کر یہ آپ کو اچھ لگی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو جرور ملا ہوگا ساتھیوں اگر آپ نے ابھی تک جو بلڑ گروہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو زلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو دبا لیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کر سپورٹ کریں اپنے ساتھی کو ساتھ بھی سیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان اس بارے میں جان سکیں امید آج کی جان کر یہ آپ کو اچھ لگی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں جان کر ایک ساتھ آپ سبھی کا دن سبح ہو جائہین دبندہ باترم